تو آدار نمسکار کو ڈیننگ سے سیکال ایک بار پھر آپ تمام لوگا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی کئی بار کوئی کرائم تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے آج کی جو کہانی ہے اس میں قتل ایک ہوتا ہے لیکن موت تین لوگوں کی ہوتی ہے ایک قتلے کے ساتھ باقی دو موت کا رشتہ تھا کیا تھا وہ رشتہ یہ قتلے کس کا ہوا باقی دو کی موت کیسے ہوئی کیا پہلی ہے ان کی یہ ساری کہانی آج آپ کے سامنے پیش ہے کہانی دو ہزار بیس کی ہے فروری کا مہینہ ہے کرناٹک کے چکھ منگلورو علاقے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے قدر اس قدر علاقے میں ایک ڈاکٹر فیملی رہا کرتی تھی اس فیملی میں ڈاکٹر ریونت یہ ایک ڈنٹسٹ دانتوں کے ڈاکٹر اور ان کی وائف جن کا نام قویدہ ایک اتیس سال کی قویدہ 35 سال کے ڈاکٹر ریونت اور ان کے دو بچے تھے ایک دس سال کا بیٹا اور ایک چھے مہینے کی بیٹی پریوار خوشحال تھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اچھے لوگ تھے پڑوسی بھی خوش تھے لیکن سترہ فروری دوہزار بیس کی شام اچانک ڈاکٹر ریونت پولس کو فون کرتے ہیں اور وہ بے تہاشہ رو رہے ہیں اور پولس کو کہتے ہیں کہ کسی نے ان کی بیوی کاقت لے کر دیا اب تک پڑوسی بھی گھر میں پہنچ چکے تھے پولس کے ٹیم بھی پہنچتی ہے اب پولس گھر میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک لاش پڑی ہے پتہ چلا یہ لاش ڈاکٹر ریونت کی پتنی قویتہ کی ہے گلے پہ کٹ کا نشان تھا چاکو مارا گیا تھا صاف پتہ چل رہا تھا گھر کے سامان استویس تھے پولس نے سب کچھ دیکھا پہلی نظر میں صاف ہو گیا کہ یہ معاملہ لوٹ پارٹ کا ہے پولس نے لاش کو اسپتال بھیجا پوسٹ موٹم کے لیے ڈاکٹر صاحب کی حالت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ بیوی کی موت ہی اس طرح سے وہ بہت صدمے میں تھے پھر بھی پولس نے ان سے پوری جانکاری لی انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی اس کے بعد پولس نے آئے اپنی تفتیش شروع کر دی سترہ فروری کو قویتہ کی موت ہوئی تھی پانس دن بھی جاتے ہیں پولس اپنی تفتیش کر رہی ہے پانس دن بعد بائیس فروری کو اسی قدر علاقے میں کوئی شخص پولس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پہ ریلوے ٹریک پر ایک شخص کی لاش پڑی ہے کچھ چشمدید تھے جنہوں نے بعد میں جب پولس موقع پہ پہنچی اور ریلوے پولس پہنچی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ٹرین آ رہی تھی اور یہ شخص اچانک اس ٹرین کے سامنے کوت پڑا مطلب چشمدیدوں کے حساب سے معاملہ خودکشی گا تھا پولس پہنچتی ہے لاش قبضے میں لیتی ہے لاش کی شناخت ہوتی ہے ڈاکٹر ریونت کے طور پر وہی ڈاکٹر ریونت جن کی وائف قویتہ کی موت پانچ دن پہلے ہوئی تھی اب پولس لاش کو اپنے قبضے میں لیتی ہے لاش کے ساتھ جیب سے موبائل فون برامت ہوتا ہے پولس اس موبائل کو چیک کرتی ہے ایک آخری کال جس پہ تھا عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے موبائل میں لاشٹ کال پہ پولس یا جو بھی ہو ان نون اگر کوئی اس طرح ملتا تو کال کرتا ہے تیک آخری کال کیا تھا ڈاکٹر ریونت نے نام لکھا تھا موبائل پر نام کے ساتھ وہ موبائل نمبر سے ہی تھا نام تھا ہرشتہ ہرشتہ سدرشن پولس نے اس لاشٹ کال پہ کال کر دیا پولس نے جب لاشٹ میں کال کیا تو ادھر سے اس وقت کوئی جواب نہیں مرے پولس نے کہا تھوڑی دیر کے بعد کرتے ہیں اب اس کے بعد بھی ادھر سے کال نہیں آ رہا ہے پھر پولس نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں اپنی ایک ٹیم بھیجتے ہیں یہ جو لاسٹ کال ہے اس کے پتے پہ اب یہ جو فون نمبر تھا اور جو یہ پتا تھا یہ بینگلورو کا تھا بینگلورو کے آر آر نگر کا اب پولس کی ٹیم رات کو ہی نکلتی ہے شام کو یہ موت ہی تھی پولس کی ٹیم آر آر نگر پہنچتی ہے اس نمبر کا جو پتا تھا ہرشتہ کا اس گھر پہنچتی ہے بہت وہاں پولس پہنچتی ہے یہ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں تو آلڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے پتا چلتا ہے کہ ہرشتہ نام کی جو مہیلہ جس کی تلاش میں پولس گئی تھی وہاں اس نے پنکھے سے پھندہ لگا کر خودکشی کر لی ہے اب یہ خبر جب چکمنگلورو پہنچی تو پولس پریشان ہے رہا ایک ساتھ ایک قتلے کے بعد دو الگ الگ موت تھا پہلے ڈاکٹر جو ریونت ہے ان کی پتنی کا قویتہ کا پھر خود ڈاکٹر ریونت کی لاش ریلوے ٹریک سے اور اس کے بعد ایک بینگلورو میں ہرشتہ نام کی لیڈی کی لاش جس کو لاسٹ کالڈ ڈاکٹر ریونت نے کیا تھا اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں قتل کا یا تینوں موت کا بلکہ کہیں دو تو اس میں خودکشی ہے ابھی تک آپس میں کیا رشتہ کنیکشن اب پولس نے تفتیش کرنے شروع کی اور لیڈی پولس ڈاکٹر ریونت کی پتنی قویتہ جو جو معاملہ تھا قتل کا اس کی جانت کر رہی تھی پولس نے ڈاکٹر ریونت کے سارے بیان جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے تھے پانچ دن کے اندر اندر اپنی پتنی کی موت کے بعد وہ نکالے پڑے پھر اس کے بعد آئیوں سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ جب ڈاکٹر قویتہ کی پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی تو اس میں ایک بڑی عجیب چیز لکھی دی اس میں لکھاتا کہ قتل جو ہوا ہے وہ تو گہرے چوٹ اور خون بہنے کی وجہ سے ہوا اور گلے پہ مار تھا لیکن ان کے شریر پر پیٹ کے نیچے دو اسپورٹ ٹائپ کے ملے اور وہ دو ایسے تھے جہاں پہ شاید انجیکشن دیا گیا تھا اور جو اس کے بعد اس ریپورٹ میں سامنے آئی پوسٹ موٹم ریپورٹ میں یہ وہ تھی کہ یہ جو انجیکشن تھے دونوں یہ شاید انیستھیسیا کا تھا اب پولیس نے ڈاکٹر صاحب کے بیان کو پھر سے پڑھنا شروع کیا جو ڈاکٹر ریونتر نے اپنی پتنی کی موت کے بعد دیا تو انہوں نے جو پولیس کو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس دن دو پہر قریب ایک دو بجے نکلے گھر سے اور پھر شام کو لوٹتے ہیں لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر میں بیوی کی راش پڑی ہے بیٹی اس کے پاس ہے اور سامان بکھرے پڑے تھے اس کے بعد انہوں نے گھر کی اپنی تلاشی لی تو زیور اور کچھ اور چیزیں اور کیش قریب چار لاکھ روپے کے کل سامان غائب تھے تو یہ کام لوٹیروں کا ہے اب یہ ان کے بیان ہے تو پولیس نے بھی یہ مانا ہے کہ لوٹیروں نے قتل کیا ہے پولیس نے اپنی تفتیش کی لیکن اب تفتیش جیسے ایسے آگے بڑھے اس میں کئی چیزیں نکل کر سامنے آئیں پہلی یہ جو دو انجیکشن لگائے گئے تھے اگر یہ لوٹیروں کا کام ہے تو لوٹیرے جو آتے ہیں وہ سیدھے قتل کرتے ہیں وہ اتنی باریکی کا سکر دھیان نہیں رکھتے کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں اس گھر سے کوئی فنگر پرنٹس نہیں ملے اس کا مطلب ہے جو بھی قاتل ہو اس نے بڑی ہوشیاری سے دستانیں بھی پہن رکھے اپنے پیر کے بھی نشان نہیں چھوڑے لوٹیرہ اور باہر سے جو آئے گا وہ اتنا خیال نہیں رکھتا ہے وہ اچانک سب کچھ کرتا ہے تیسرا پوسٹ موٹم ریپورٹ میں جو قویتہ کی موت کا وقت تھا وہ تا ساڑھے تین سے ساڑھے چار کے درمیان دو پہل سترہ فروری اس ٹائمین نے بھی چونکایا کیوں آگے بتائیں گے اور اس کے علاوہ پانچ ہوا پولیس نے ڈاکٹر ریوند کے گھر کے آس پاس کے تمام سیسی تی وی فوٹیج کو جب کھانگا لیا تو خود پولیس بھی چونکے اب یہ چار پانچ چیزیں ایسی تھیں کہ پولیس کو ایک چیز کا یقین ہو گیا کہ قاتل کہیں باہر سے نہیں آیا قاتل گھر کا ہے اب گھر میں صرف چار لوگ ڈاکٹر ریوند ان کی پتنی قویتہ دس سال کا بیٹا چھ مہینے کی بیٹی اب کچھ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لگا پولیس کو کہ ڈاکٹر ریوند نے جھوٹ بولا شک ڈاکٹر ریوند پر آیا پولیس نے کہا کہ چلو بیجی کی موت ہوئی یہ سدمے میں تھوڑا وقت دیتے ہیں تین دن بیدھ گئے تھے چوتھے دن یعنی کی اکیس فروری قویتہ کی موت کے چار دن کے بعد سترہ فروری کو قویتہ کی موت ہی چار دن بعد پولیس نے ڈاکٹر ریوند کو بلائیا اور ان سے کچھ پوچھتا آج کی پولیس نے ان کے سامنے کچھ فیٹس رکھے انہوں نے کہا کہ آپ پھر سے جو بھی یاد ہے آپ سترہ فروری کی گھٹنا سنائیں ڈاکٹر ریوند نے پوری گھٹنا سنائیں انہوں نے کہا کہ میں سترہ فروری کو دوپہت گھر سے نکلا اپنے بیٹے کو اسکول لینے گیا بیٹے کو اسکول لے کر گھر آیا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر مجھے کوئی ضروری کام تھا میں چلا گیا بیٹے نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ہاں پاپا نے صحیح کام لیکن اس نے کہا کہ جب میں گھر آیا تو مجھے ممی دکھائی نہیں دی تھی بیٹے نے ایک اور چیز بتائی اس نے کہا آٹھ سے پہلے یعنی سترہ فروری سے پہلے کبھی پاپا اسکول مجھے لینے نہیں آئے اکثر دوپہر کوئی اسکول کی چھٹی کے بعد میری ممی ہی مجھے لینے آتی تھی آج پہلی بار میں خود چاہ گیا جب پاپا کو دیکھا تو پاپا کیوں گئے ممی کیوں نہیں گئی دوسرا جو ڈاکٹر صاحب کا بیان تھا اس میں یہ تھا کہ وہ ڈھائی بجے سے پہلے نکلے گھر سے اور پھر شام کو آئے قریب چاڑے پانچ کے بعد اور اسی درمیان میں سب کچھ ہوا لیکن پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بتایا کہ ساڑھے تین سے ساڑھے چار کے درمیان قتل ہوا نمبر دو جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں دوپہر ڈھائی سے لے کر سات بجے کے درمیان ڈاکٹر ریوند کے علاوہ اس گھر میں نہ کوئی اور آیا اور نہ گیا کوئی باہری شخص نہیں تھا سی سی ٹی وی کیمرہ صحیح جگہ پہ لگا ہوا تھا تب یہ تھا کہ کوئی باہر سے آیا نہیں تو قتل کیوں کرے گا بیٹے کا ماں کو نہ دیکھنا پاپا کا اسکول لینے جانا اب یہ ساری چیزیں پولیس کو پریشان کرنے لگی ڈاکٹر صاحب سنو نے اس دن یہ پورا سٹیٹمنٹ لیا پوسٹاچ کی اور پھر کہا ٹھیک ہے اب آپ اگلی دن آئیے گا یعنی بائیس فروری کو اب ڈاکٹر رائیو ریوند کو بائیس فروری کو جانا تھا پولیس کے پاس پولیس انتظار کر رہی ہے پھر ڈاکٹر ریوند بائیس فروری کو پولیس ٹیشن نہیں پہنچتے وہ سیدھے اسی قدور علاقے میں ایک ریلوے ٹریک پہ پہنچ جاتے ہیں اور ٹرین کے سامنے جا کر چھلانگ مار دیتے ہیں فوریسو سائیڈ نوٹ نہیں کچھ نہیں ان کی جان چلی جاتی ہے اب پولیس کی انٹرگیشن اور پولیس کا جو شک ہے بھی تک دنیا کو پتہ نہیں پڑوسی کو اور ارشدار کو ایوین نہ قویتہ کے گھر والوں کو اب قویتہ کے گھر والے قویتہ کے بھائی ان کے ماباپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر ریوند تھے وہ اپنی بیوی کی موت سے اتنے صدمے میں تھے کہ انہوں نے خودکشی کر لی جس نے بھی سنا انہیں اور بھی جاتا افسوس ہوا پڑوسیوں کو بھی کہ ایک پتنی کی موت کے بعد پتی نے صدمے میں خودکشی کر لی اب ادھر پولیس کی تفتیش کچھ اور کہہ رہی ہے اور پولیس نے ابھی تک اس کا خلاصہ نہیں کیا اب موت ہو گئی پولیس نے جب موبائل برامت کیا تو اس میں آخری نمبر جو ڈائل تھا وہ دیکھا ہرشیتہ کا ہے اب ہرشیتہ کی تلاش میں بینگلور پولیس پہنچی تو پتہ چلا کہ کچھ دیر پہلے ہرشیتہ نے بھی خودکشی کر لی تو اب سوال یہ تھا کہ قویتہ کے قتل ڈاکٹر ریوند کی خودکشی اور بینگلور میں بیٹی ہرشیتہ کی خودکشی کے آپس میں کیا رشتے تھے تین رشتوں کا جواب پہلی نظر میں تو پولیس کو ڈاکٹر ریوند کی موبائل نہیں دے دیا 22 فروری کو سب سے زیادہ کال لگاتار ڈاکٹر ریوند نے ہرشیتہ کو کیا تھا شام کو آخری بار انہوں نے جو لاسٹ کال کیا اور اسے ایک ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دی اور اس کے کچھ گھنٹے کے بعد بینگلور میں ہرشیتہ پھانسی کے پھندے سے جھول جاتی اپنے گھر میں اب کیوں تو اس کے بعد جب تفتیش ہوئی تو پوری کہانی سامنے آئی حالانکہ ہرشیتہ کے سوسائیڈ نوٹ نے بھی اس کہانی کو کھولنے میں مدد کی ہرشیتہ نے بینگلور میں جب خودکشی کی تو اس نے خودکشی کی پہلے ایک سوسائیڈ نوٹ لکھا اور لکھا کہ میں اپنے پتی سے پریشان ہوں میرا پتی مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور اس وجہ سے میں سوسائیڈ کر رہی ہوں میری موت کے لئے میرا پتی ذمہ دار ہے اب جب یہ سوسائیڈ نوٹ ملا بینگلور کے پولیس پہنچی آر آر نگر کی تو اس نے سوسائیڈ نوٹ کی بینہ پر ہرشیتہ کے پتی جس کا نام سودرشن ہے اس کو گرفتار کر لیا لیکن سودرشن نے ادھر کچھ اور کہانی سنائی اس نے کہا کہ ہاں ہماری میہ بیوی میں جھگڑا ہوتا تھا لیکن اس کی موت کے لئے ذمہ دار نہیں ہوں تو پولیس نے پوچھا کیوں جھگڑا ہوتا تھا اس نے کہا کہ اصل میں میری بیوی کا ایک ڈاکٹر کے ساتھ افیر چل رہا تھا اور میں یہ بات معلوم تھی اور میں اسے اکثر ٹوکتا تھا اور اس بات پہ وہ لڑتی تھی تو اس نے اس ڈاکٹر کا نام بتایا وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں ڈاکٹر ریون تھا اب یہ بات بینگلور کی پولیس نے چک مانگلورو پولیس سے کنفرم کیا کہ کوئی آپ کے ہاں ایسے ڈاکٹر ریون تھے کوئی ایسا قتل ہوا ہے بینگلورو ادھر چک مانگلورو کی جو پولیس ہے وہ بھی چونگ گئے کہ یہ کیا بات ہے تو پھر دونوں پولیس آپس میں ملی جو ادھر کی انپٹ تھے جو ادھر کی انپٹ تھے وہ ساری چیزیں پھر فون ڈیٹیل پھر بیان اور اس کے بعد پوری کہانی ساف ہوئی کہانی یہ کہ ڈاکٹر ریون کی شادی قریب بارہ سال پہلے گیالہ سال پہلے ہوئی تھی قویتہ سے دونوں کے دو بچے ایک دس سال کا بیٹا ایک چھے مہینے کی بیٹی یہ اپنا قدر میں رہتے تھے ڈنٹس تھے داتوں کا علاج کرتے تھے ادھر دوسری طرف بینگلورو میں بینگلورو میں ہرشیتہ رہتی تھی ہرشیتہ کی شادی جو ہوئی وہ ایک سدھشن نام کے شخصے اور ان دونوں کے ایک اولاد تھی اب ہرشیتہ ہرشیتہ کا ایک رشیدار قدر میں رہا کرتا تھا قدر میں رہنے کے دوران اکثر ہرشیتہ قدر آتی اور اپنے اس رشیدار کے گھر ٹھہرتی اسی گھر کے آج پاس ڈاکٹر ریون کا گھر تھا وہ یہاں پہ قویتہ کے ساتھ رہتے تھے اب جب بھی ہرشیتہ چھٹی پہ آتی یا اس رشیدار کے گھر پہ ٹھہرتی کئی کئی دن تک ٹھہرتی تو اس دوران میں اس کی اور ڈاکٹر ریون کی ملاقات ہوئی ایک دو بار ایسا بھی ہوا کہ جو دانتوں کی سمجھ سے آئی ہرشیتہ ان کے کلینک پہ گئی دونوں کے ملاقات ہوئی ملاقات کے بعد جان پہچان ہوئی دیرے دیرے دونوں میں دوست ہی اور یہ دوست ہی پیار میں تبدیل ہو گیا پیار میں تبدیل ہو گیا اب دونوں پیار کرنے لگے یہ بات ادھر ہرشیتہ کے پتی کو پتا چل گئی اب وہ ادھر لڑائی شروع ہو گئی ادھر ان دونوں کے ان رشتوں کے بعد کبیتہ کو بھی پتا چل گئی ڈاکٹر ریون کی وائد کو اب ان دونوں میں جھگڑا ہونے لگا اور اسی جھگڑے کے دوران ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ڈاکٹر ریون نے سترہ فروری کو اپنے ہاتھوں اپنی بیوی کا خون کر دیا اور یہ دکھایا کہ کسی نے لوٹ پارٹ کے ارادے سے گھر میں قتل کیا پھر سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے چاکو سے خون کیا تو پھر انجیکشن کیوں لگایا تو اس کا جو جواب فورنسک ایکسپرٹ نے دیا وہ یہ دیا کہ جس جگہ پہ انجیکشن اور جیسے لگایا گیا اور جس ٹائم پہ دیا گیا یہ ایک پروفیشنل کو اس کی جانکاری ہوتی ہے وہی کر سکتا اور اس کی صرف وجہ ایک تھی لگانے کی کہ چکہ اس نے گلہ کاتا تو بلڈ پھیل سکتا تھا بہتا اس کے لگانے سے خون کا بہت زیادہ نکلنا کم ہو گیا تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک خون نہ پھیلے اس کے لیے ڈاکٹر نے یہ پلان کر کے پورا انجیکشن بگایا تھا ساری چیزیں کر لی لیکن وہ مار کھا گیا کچھ چیزوں سے پہلی کہ سی سی ٹی وی کیمرہ جس میں اس گھر کے اندر آتا جاتا کوئی دکھائی نہیں دیا دوسری موبائل کے کال ڈیٹیل تیسری ان کے اپنے بیٹے کی گواہی کہ جو شخص کبھی سکول نہیں کی اپنے بیٹے کو لینے اسی تاریخ میں کیوں جا رہا ہے تیسری کہ جس وقت سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ دکھایا گیا کہ یہ گھر کے اندر تھے وہی ٹائمیم پوسٹ موٹم ریپورٹ میں قویتہ کی موت کا بھی دکھا رہا تھا اور اور کوئی تیسرا شخص تھا نہیں تو یہ ساری چیزیں آگئی تھی اور پولیس کو مگلور پولیس کو یہ شک ہو گیا تھا شکیہ یقین میں بدل چکا تھا وہ صرف پوسٹات کر رہی تھی اور اسی پوسٹات کے بعد جب اکیس تاریخ کو پوسٹات ہوئی اکیس فروری کو تو ڈاکٹر صاحب کو جب اگلے دن بلائیا گیا تو انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے پولیس انہیں ان کی ہی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لے گی اس چیز سے وہ پریشان ہو گئے اور پریشان ہونے کے بعد ہر شیطہ کو فون کیا اور کہا کہ ہمارا بھید کھل چکا ہے اور میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے یہ بات اب پولیس تک پہنچ گئی ہے اور اس لئے میں آپ اپنی جان دے رہا ہوں اور یہ کہہ کر آخری کال ٹرین کے آگے کود گئے اب ادھر ہر شیطہ کو یہ بات پتا چل گئی اس دوران میں آخری کال دیکھ کر چک منگلورو پولیس نے ہر شیطہ کے نمبر پر کال کرنا شروع کر دیا اس نے جب کال کرنا شروع کیا تو ہر شیطہ کو لگ گیا کہ ایک تو قویدہ کی موت اب اس کے ساتھ ڈاکٹر ریوند کا رشتہ ڈاکٹر ریوند کی خودکشی اس کے ساتھ اس کا رشتہ اب پولیس مجھے پکڑ لے گی پھر اسے لگا کہ سارے رشتے اور ساری چیزیں عام ہو جائیں گی کھل جائیں گی ہر شیطہ گھبرا گئی اور اس نے رات قریب ساڑھے بارہ بجے اسی دن جس شام کو ڈاکٹر ریوند کی موت ہوئی خودکشی کی اس کے اگلے کچھ گھنٹے کے بعد ہر شیطہ نے بھی گلے میں پھندہ ڈال کر اپنے ہی گھر میں خودکشی کر لی اور اس طریقے سے ایک قتل نے تین لوگوں کی کل جان لی ڈاکٹر قویدہ کا قتل ہوا لیکن قاتل ڈاکٹر ریوند خودکشی جس کی وجہ سے جس رشتے کی جڑ میں یہ ساری چیزیں ہوئی اس ہر شیطہ نے بھی کی خودکشی تو یہ کہانی بینگلور کی اب اس میں کل ملا کر یہ ہے قتل تو ہوا لیکن اس سے پہلے کہ قاتل کو پولیس پکڑ پاتی اس نے خود اپنی جان لے لی جس قاتل کے ساتھ جو موٹی و سارے باقی چیزیں تھیں اس تک پولیس پہنچتی اور اس سے کچھ بیان دچ کرتی اور نئے خلاصیں کرتی اس نے بھی اپنی جان دے دی تو قویدہ کے قتل کا کیس بینہ کسی آروپی کے گرفتاری بینہ کسی مقدمیں بینہ کسی سنوائی بینہ کسی ٹرائل کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا کیونکہ اس میں کوئی ہے ہی نہیں قویدہ کا قتل ہوا قاتل نے اپنی جان دے دی قاتل کی جو سہیوگی اس نے بھی اپنی جان دے دی تو اس میں اب کوئی آروپی نہیں ہے اسی لئے یہ کیس کلوز ہو گیا تو آج کہانی میں اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے رات نو بجے کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا شکریہ شکریہ